اسلام علیکم اور اب ہم اپنے چپٹر نمبر ٹو کا ایکسرسائز پارٹ سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو اس میں ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ایم سی کیوز سے اس کے بعد شورٹ کوسٹن آنسر اور اس کے بعد ہم ایڈ دی اینڈ نمیریکل پرابلمز کو دیکھ رہے ہوں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے ملٹی پل چویسی کوسٹن سے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے 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 کیوز سے اس میں ہمارا پہلا کوسٹن ہے آپ کے پاس چار اپشن ہیں ساؤنڈ ویو 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 اب آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ساؤنڈ جو ہے نا ان دے فارم کمپریشن اینڈ ریئر فیکشن موف کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس اس میں جو رائٹ اپشن ہے جو ساؤنڈ ویو ہے وہ ہمارے پاس لونگیوڈنال ویو ایک اگزامپل ہے جس نے ہماری اپنے پاس ساؤنڈ ویو ویو بعد موف کر رہے ہوتے ہیں ہمارا دوسرا question ہے how does sound travel from its source to year ہمارے پاس per ear تک لازتا ہے by changes in a air pressure by vibration by electromagnetic waves by infraradegel waves تک disciplined مہارے پاس پیچھلے msqqot میں یہ ہمارے پاس ہمارا جو ساؤنڈ ہے وہ ہمیں سنائی دے رہا ہوتا ہے ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے کہ ساؤنڈ کس ٹائپ کی نرجی ہے ہمیں یہ بات پتا ہے کہ ساؤنڈ is a form of mechanical نرجی یعنی کہ اس کو ٹریول کرنے میں کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا فورتھ کوسچن ہے کیا وجہ ہے کہ وہ ہمارے پاس ریڈیو لنک سے یوز کا رہتے ہیں ساؤنڈ کے وجہ ہے تو اس کی ریزن ہے ساؤنڈ ویف ٹریول ویری سلولی کیا یہ ہے ہم سے نہ انہوں نے چار ملٹیپل چوائسی پوچھی ہیں تو اس میں جو رائٹ اوپشن ہے وہ یہ کہ ساؤنڈ ویسٹ کین نوٹ ٹریول ان سپیس کہ ہمارے پاس سپیس میں ایر نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ساؤنڈ کو ٹریول کرنے کے لئے کوئی سپیسیفک میڈیم نہیں مل رہا تھا تو اس وجہ سے ساؤنڈ کو نہیں یوز کرتے بلکہ وہ ریڈیو لنکس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو سی is the right option بکوز ساؤنڈ ویسٹ کین نوٹ ٹریول سپیس دی لاؤنس آف ساؤنڈ is most closely related to its frequency period wavelength یا پھر amplitude کہ ہماری جو لاؤنس آف ساؤنڈ وہ کس کس چیز پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے یا ان میں سے کس چیز پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے تو ہمارا جو right option ہے وہ ہے D اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس loudness ہے وہ amplitude پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے جتنا زیادہ amplitude ہوگا اتنی زیادہ loudness frequency wavelength اس پر نہیں ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہم نے دیکھا تھا کہ loudness ہمارے پاس intensity ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے تو it means میں جو سب سے common سی term میں جو اس سے relate کر رہی ہے وہ ہے amplitude چھٹا ہے ہمارے پاس for a normal person audible frequency range of sound wave lies between اب ان میں سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے audible frequency range پڑھا تھا تو اس میں ہمارے پاس right option 20 hertz 20 kilohertz یعنی کے جو ہمارے پاس option b ہمارے پاس next mcq when the frequency of sound waves is increased which of the following will decrease آپ کو بتا نہیں کہ frequency کو increase کر تو کیا decrease کرتی ہے اب میں میں ویویو لیند پیرید یا amplitude ان میں سے چیز ہمارے right option 1 wavelength یہ بالکل obvious ہے کئی دفعہ جب چپٹر پڑھے تو میں نے بتایا کہ جو جو ہم frequency کر رہی تا ویویو لیند decrease کر رہی یا ویویو لیند 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 تو اسی MCQ کے ساتھ ہمارا MCQ part complete ہوتا ہے I hope آپ کو سارے MCQ سمجھ آئے ہوں گے see you in the next ویڈیو جس میں ہم short questions کو کو بتائیں